گائی جس ویڈیو میں آپ دیکھو گئے کیسے دو بڑے نیل گائے ایک جھنڈ پر ادھیکار کرنے کے لیے فائٹ کرتے ہیں اور کیسے پہلے ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھتے جاتے ہیں یہ ادھر سے جا رہا ہے اور دوسرا ادھر سے آ جاتا ہے دوستو یہاں پر بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ کو کیونکہ پہلے سے یہ والا نیل گائے جو ہے ایک بہت بڑے جھنڈ پر اپنا ادھیکار بنائے ہو گئے اور اس کو دور سے آتا ہوا ایک اور دوسرا نر دکھ جاتا ہے جو دور سے دھیمہ دھیمہ کی طرح بڑھتا ہے کیونکہ یہ بھی فائٹ کرنے کے موڈ میں ہیں لیکن دوستو سب کوئی مانتا ہے کہ اپنے جھنڈ کو کون دے سکتا ہے کسی کو اور دوسرا ادھر سے یہ یہ جھنڈ کی رکشہ کرنے کے لیے اپنے پرانہ بھی نوچھاور کر دے گا لیکن جھنڈ پر کسی دوسرے کا ادھیکار نہیں ہونے دے گا دوستو دوسرا یہ تھوڑی سپیڈ بڑھاتے ہوئے تو اس کی طرف اور آگے جاتے ہوئے یہ میرے طرف سے ادھر جھنڈ کی طرف جا رہا ہے ادھر سے وہ جھنڈ کا جو مالک ہے وہ ادھر آتا رہا ہے کیونکہ کافی دور سے ان دونوں کو ایک دوسرے کون کی طرف نظر پڑھ گئی تھی اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں لاشنہ آپ دیکھو گے دوستو کیا یہ اپنے جھنڈ کی رکشہ کر پائے گا یا پھر یہ بہار سے آنے والا یہ آوٹر جسے ہم بول سکتے ہیں اس جھنڈ پر ادھیکار کر لے گا اب دیکھتے ہیں یہ پوری طاقت سے اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اب میں بات کروں دوستو نیل گائے کے جھنڈوں کی پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں ساری کہانین کی ہے کیا یہ سارے کے سارے جو نر ہیں ان میں سے جو طاقتور ہیں ان کے الگ الگ جھنڈ ہوتے ہیں بس وہی ایک لڑائی ہے یہ بالکل اس کو دور ہی خدیر نہ چاہتا ہے سوچتا ہے کہ ندی کی نہ آ جائے ہو بالکل بھی جھنڈ کے اب یہ دونوں کا ہوگا دوستو آمنہ سامنا اور دونوں میں سے کوئی بھی کمجور نہیں لگ رہا لیکن دوستو انڈ میں جا کے یہ جو جھنڈ کا مالک ہے دیکھو یہ اپنی طاقت در سارا ہے اور اس کے بعد میں یہ اس بہاری کو اس بدیشی کو یہاں سے دوستو دھوڑا دے گا یہ دیکھ سکتے ہوں پلیز یہ ویڈیو پسند آیا ہوتا ہے اس کو سیئر ضرور کرنا لائک بھی کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا دوستو موسیقی